اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سی اے ایز ورڈ اکاؤنٹینسی سے ریلیٹڈ انفرمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ مزید انفرمیٹیو ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں جی تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بات کروں گا جی بہت سے پہلے سب سے پہلے مطابق پیپر کے اندر سب سے پہلے مطابق ہے لیکن میری رائے کے مطابق ٹھیک ہے باقی ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے کہ وہ پیپر کو کیسے سولف کرنا چاہتا ہے لیکن میرے مشورے کے مطابق پیر شکے نمبرzer نوبرر اینہ ہے پیپر کے اندر lâng اسے تھرڈ نمبرر پہ ہی سولف کرنا چاہیے تاکہ اس کیلئے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ ٹائم Nashville ہوبی ٹھیک ہے جی اور کیوں کہ یہ question ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو content سوچ سوچ کے لکھنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے اسے end پہ آپ solve کریں یعنی کہ پہلے آپ letter یا report کا question solve کریں دوسرے نمبر پہ pressی کا اور وہاں سے جتنا time save ہو سکے وہ پھر آپ ایسے کے لیے بچائیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ time مل جائے content لکھنے کے لیے سب سے پہلے تو جی آپ نے requirement کو follow کرنا ہے اس کی جی کہ وہ کہتا ہے جی کہ approximately 300 words ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی چار topic آپ کو دیئے گئے ہوں گے ان میں سے کسی ایک پہ آپ نے ایسے لکھنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد سب سے پہلے مفت کا نمبر دیکھ لیتے ہیں جی word count also carries mark ٹھیک ہے جی اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو تقریباً ایک mark تو ہو گئی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جی کہ اس کی requirements کیا ہیں for example یہ چار topic دیئے گئے ہیں تو اس کے اندر اگر ہم اندازہ کریں تو پہلا topic ہے جی economic and social cost of illiteracy دوسرا topic ہے جی fake news and social media تیسرا topic ہے جی balancing the work life equation importance of women's education for nation تو سب سے پہلے تو آپ نے چاروں topics دیکھتے ہوئے یہ اندازہ کرنا ہے کہ آپ کا ذہن کس topic کو زیادہ accept کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کس topic پہ زیادہ knowledge آ رہا ہے آپ کس پہ زیادہ لکھ سکتے ہیں اچھا لکھ سکتے ہیں زیادہ لکھ سکتے ہیں غلطیاں کم کر سکتے ہیں وہ depend کرتا ہے کہ آپ کے vocabulary کے اوپر آپ کے ذہن میں جو information ہے وہ کس topic پہ زیادہ ہے اب لکھنا اس میں کیا کیا چیز ہیں پندرہ مارکس ہیں اس کے اندر جی introduction and conclusion quality of text use of idioms and phrases language vocabulary organization and logical presentation of ideas سب سے پہلے introduction کو دیکھ لیتے ہیں introduction کی بات یہ ہے کہ let assume اگر آپ یہ والا topic اٹھاتے ہیں economic and social cost of illiteracy تو اس کا آپ نے اپنے ذہن میں صحیح مفہوم سوچ کے اس کا اصل مقصد بن کیا سکتا ہے اس کا مقصد کوئی حساب کتاب نہیں ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی پیسوں کی بات نہیں ہو رہی جو cost کا لفظ دیکھتے ہم لکھتے ہیں economic and social cost of illiteracy کا مقصد یہ ہے introduction کے اندر آپ یہ لکھیں گے اس کا مقصد یہ ہے اس کے meaning یہ ہے کہ بھائی غیر شرع خاندگی کی وجہ سے families کو معاشرے کو بچوں کو پیرنٹس کو کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہو گیا جی اس کا introduction اس پہ آپ نے جب آپ لکھنے بیٹھیں گے تو تقریباً آپ چار پانچ لائنوں کا چھے لائنوں کا اس کا ایک paragraph بنائیں گے introduction کا بے شک آپ heading دیں یا نہ دیں heading وغیرہ جو ہے وہ میں نے تو اپنے وقت میں نہیں دی تھی ٹھیک ہے جی ہو سکتا ہے کسی teacher نے اگر guide کی ہوں تو آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو ہے میرے پاس ایک فائل ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر common essays paragraphs ہیں ٹھیک ہے جی common essay paragraphs ہیں اس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ نے introduction لکھ لینا ہے تو میری رائے تو یہ ہے کہ ان paragraphs میں وہ میں groups میں بھی share کر دوں گا ان paragraphs میں سے آپ نے positive essays پہ بھی چار paragraphs ہیں اس کے اندر چار پانچ اور common اور negative essays کے اوپر بھی چار پانچ paragraphs ہیں تو جو میرے جیسے student ہیں mediocre وہ تو وہ والے paragraphs لازمی یاد کریں ان paragraphs کے اندر یہ ہے کہ باقی سارا activities آپ نے لکھنا ہے صرف topic کے نام لکھنے کے لیے جو ہیں وہاں پہ کچھ خالی جگہ ہیں آپ نے جو topic select کیا ہوگا ٹھیک ہے جی positive یا negative وہ خالی جگہ پہ آپ نے اپنے topic کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے جی آپ وہ تیار کر لیں اس کا آپ کو benefit ہوگا ہو سکتا ہے کہ آئی cap session میں بیٹھ کے آپ کے ذہن میں اس وقت pressure ہوتا ہے تو وہ material نہ ذہن میں آ رہا ہو تو وہ group کے اندر میں share کر دیتا ہوں آپ نے پہلے introduction لکھنا ہے introduction کے بعد جو ہے وہ آپ نے ایک paragraph وہاں سے لکھ لینا ہے common essays وغیرہ کے لیے جو paragraphs میں دوں گا اس کے بعد پھر آپ نے جو آپ کے ذہن میں material آ رہا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے فارغ کیونکہ چار paragraph یاد کیے ہوں گے تو دو تین تو آپ کو یاد رہی جائیں گے common essays paragraphs میں سے تو جب آپ نے تھوڑا سا material اپنی طرف سے لکھ لیا اس کے بعد پھر آپ نے ایک paragraph پھر اٹھا کے وہاں سے جو ہے وہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے دو تین paragraph common ایسے کہ کچھ آپ کے ذہن میں جو material آ رہا ہوگا اچھا اس کے بعد ہے کہ آپ کے ذہن میں for example اس time use of idioms and phrases نہیں آ رہی تو اس کے لیے بہترین حل ہے جو فائل میں share کروں گا اس کے اندر quotations بھی ہیں ٹھیک ہے جی تو وہ آپ quotations بھی use کر سکتے ہیں وہ quotations word count میں بھی آتی ہیں انہیں آپ inverted commas کے اندر جس طرح کہ ہم FSE کے اندر وہ تشریح لکھا کرتے تھے اس کے اندر کسی حدیث کے مفہوم کا حوالہ دیتے تھے یا کوئی اس طرح کا حوالہ دیتے تھے کسی writer کا تو بلکل اس طرح quotations لکھنی ہوتی ہے لیکن وہ relate کرتی ہو اس topic کے ساتھ یہ نہ ہو کہ کوئی ادھر ادھر کی آپ quotations لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے باقی آپ نے grammatical mistake نہیں کرنی یعنی کہ اگر کوئی آپ اس کے اندر کوئی material لکھ رہے ہیں تو present اور past اور ہر چیز کو mix کرتے جائیں تو یہ بھی نقصان دے ہے باقی یہ ہے کہ introduction لکھیں common ایسے paragraph میں سے جو پہلا پہلا ہے وہ آپ اٹھا کے یہاں copy paste کریں اس کے بعد جو material آپ کے ذہن میں آ رہا ہے آپ وہ لکھیں پھر common ایسے کا ایک paragraph اٹھا کے لکھ دیں ٹھیک ہے تاکہ اسے یہ نہ پتا چلے کہ آپ نے golden ایسے تیار کیا ہوا ہے جو ہر جگہ فٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو hand conclusion ہے اس کے conclusion کے طور پر آپ نے کیا لکھنا ہے کہ جی illiteracy کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی illiteracy کو ایسے ختم کیا جا سکتا ہے کہ جو organizations ہیں یعنی کہ تنظیمیں ہیں انہیں چاہیے کہ اس پہ آگاہی کے لیے کام کریں سوشل میڈیا پہ اس پہ کام ہونا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام جو ہے وہ education کی طرف آ سکے تو اس طرح کا ایک conclusion ہے کہ آپ نے چار پانچ lines کا پیرا لکھنا ہے اور اس کے end پہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ جو ہے وہ word count آپ کے کتنے بان رہے ہیں اس کا ایک مفت کا number ہے اگر آپ ظاہر نہ کرنا چاہیں تو اور essay کے اندر جو ہے وہ جو میں نے اپنے teacher سے پڑا ہے ٹھیک ہے جی essay کے اندر آپ نے جو ہے وہ اسے paragraph کی صورت میں لکھنا ہوتا ہے نہ کہ ایک ہی total آپ اس کا paragraph بنا دیں وہ pressing کے اندر آپ نے solution کا ایک ہی paragraph بنانا ہے ٹھیک ہے جی لیکن essay کے اندر آپ نے paragraph زیادہ بنانے ہوتے ہیں تاکہ یہ paragraph اور essay کے اندر ایک واضح فرق پتا چلے اللہ تعالی آپ سب کو کامیاب کرے جی thank you very much اللہ حافظ